ایک نیزی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھی نہ کہ مسلمانوں کی جھوٹ بولا جی جھوٹ کے پاؤں ہی ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے سنا مسٹر فکی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جھوٹ بولا اس عالم نے جھوٹ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبور کو مسمار کرنے کا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا تو وہ عالم کہتے ہیں کہ یہ مشرکوں کی قبریں تھی تو اس عالم نے جھوٹ بولا جھوٹ کے پاؤں ہی ہوتے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہی بات وہ خود کے رہے ہیں کہ جن قبور کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسمار کیا تھا وہ مسلمانوں کی نہیں تھی اب جھوٹ کے پاؤں ہی ہوتے کہ اپنے آپ کو خود کیسے جھوٹا کر رہا ہے سنیدھر آئیے یہ حدیث پیش کرتے ہیں ڈبل ٹو فور تھری سعی مسلم سے انٹرنیشنل امریک کے مطابق اسلام تھی سکسٹی میں بھی دیکھ لیں اس میں کیا الفاظ ہیں اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں اَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں کوئی بت بنا ہوا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر اور تصاویر کو تمثیل کو بتوں کو مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائیوی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا اوہ مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا جی دوستو آپ نے سنا کہ مسلمان تو بناتے نہیں تھے مسلمانوں کی قبر کو مصمار کرنے کا حکم کیسے دینا تھا پہلے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب نے یہی کہا کہ جن قبور کو مصمار کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ وہ قبور مسلمانوں کے نہیں تھی بلکہ کافروں کی تھی اس وقت اس نے کہا کہ جھوٹ بولا اب کہہ رہے ہیں کہ کافروں کی کبریں تھی مسلمان تو اس طرح تصویر بناتے نہیں تھے زیادہ دوبارہ پھر دیکھئے وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبیل اسلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی کبریں اور کافروں کی بنائیوی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا جی دوستو آپ نے دیکھا کہ واقعی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پہلی بات میں اس نے کہا کہ مفتی صاحب نے جھوٹ بولا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اسی بات کو خود قبول کر لیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کبریں ہوں اب دوبارہ پھر دیکھئے کہ پھر کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اس سے پہلے ایک حدیث ہے اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم عرض روم میں روم کی جنگ کے دوران روڈس یہ انگلیش میں روڈس آر بھی شہر ہے ان کا یہاں روڈس لکھا ہے نا وہ عربی میں ڈال لینا ہوتی روڈس شہر میں تھے فَتُوَفِّيَ سَاحِبُلْ لَنَا تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے ایک ساتھی فوت ہو گیا وہ ساتھی کون تھا یا صحابی ہو گیا یا صحابی کو کافر تو نہیں مشرق کی قبر تو نہیں تھی وہ تو کہتے ہیں فَأَمَرَ فَضَالَتُوْ بِقَبْرِ فَسُوِّيَ کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو اور پھر فرمایا ثم قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بِتَسْوِيَتِهَا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو یہ مشرقین کی قبر تھی جی دوستو آپ نے دیکھا کہ حدیث بیان کر رہا ہے کہ یہ حدیث بیان نہیں کرتے کہ خدالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہمارا ساتھی فوت ہوا ہے اس کی قبر کو برابر کر دیا جائے سؤال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے قبر بنی ہوئی تھی کہ اس کو برابر کیا گیا یا اب قبر بنا رہے تھے اس حدیث میں تو یہ کہ ساتھی فوت ہو گیا وہ صحابی ہوگا یا تابی ہوگا تو اس کی قبر کو بنایا بنا کے انہوں نے حکم دیا اے ایک قبر پہلے بنی ہوئی تھی انہوں نے اس کو گرایا سؤال یہ تھا کہ کیا قبور کو گرانے کا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ قبور کس کی تھی مشرکوں کی تھی یا مسلمانوں کی تھی ہمارا عقیدار محدثین یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی نہیں تھی وہ مشرکوں کی تھی اور یہ جو حدیث بیان کر رہا ہے اس میں وہ بات ثابت نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ پہلے قبر بنی ہوئی تھی بڑی قبر بنی ہوئی تھی جس پر امارت ہو تصویروں اس کو گرانے کا حکم اب جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی قبر بنائی جا رہی ہے قبر بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس قبر کو برابر کر دیا جائے نہ یہ کہ قبر بنی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو گرا دیا کس طرح دھوکہ اور مکاری دے رہا ہے اور لوگوں کو کس طرح پاگل بنا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فدالہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر کو برابر کر دیا جائے تو کیا یہ مشرقوں کی قبر تھی مسلمانوں کی قبر تھی اس لیے انہوں نے قبر کو گرانے کا حکم دیا حالانکہ ابھی قبر بنی یوں نہیں ہے قبر کو بنا رہے ہیں یہ نیو قبر ہے اس کو برابر کرنے کا حکم ہے اگر قبر کو بنایا جائے اس کے بعد اس کو گرایا جائے تو اگلی حدیث جو خود بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں موصف کیا کہیں گے ذرا وہ بھی سنی ہے صحیح بخاری میں پورا نبیل اسلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام کی قبر دیکھی ہے ابو بکر عمر کی وہ ایک بالیس تک اونچی تھی دوستو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ایک بالیس تک اونچی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو بنانے والے کون تھے صحابہ کرام علیہ دوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کو بنانے والے کون ہوں گے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کو بنانے والے کون ہوں گے صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو ایک بالیس تک کے برابر اونچہ بنایا گیا ابھی پہلے موصوب نے حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیا ہے کہ قبر کو برابر کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے قبر کو برابر کیا تو وہ صحابی تھے کوئی مشرک تو نہیں تھے جن کی قبر کو برابر کیا گیا اب یہاں قبر کو برابر کیوں نہیں کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ بات ہو رہی کہ قبر کو آپ جیسے بنانا ہے تو برابر بھی کر سکتے ہیں اور ایک بالشت اونچا کر سکتے ہیں قبر کو بنانے کا یہ حکم ہے نہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبور کو گرانے کا حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کی تھی اگر یہ بات ہے تو بھی خود صحابہ نے ایک بالست کے برابر کیوں بنائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیوں بنائی اس لیے کہ قبر کو اونچہ کرنا ایک بالست کے برابر اونچہ کرنا یہ جائز ہے تو ان دونوں حدیثوں کو اس نے سمجھا نہیں پہلی حدیث پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی خود اللہ نے جو قبر کو برابر کرنے کا حکم دیا ایسا لوگوں کو بتا رہا کہ قبر بنی ہوئی تھی اور انہوں نے گرایا حالانکہ یہ جھوٹ ہے قبر بنی ہوئی نہیں تھے بلکہ قبر کو بنا رہے تھے اب آگے مزید اس کے جھوٹ دیکھیئے کیا کہہ رہا ہے اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو اس دور تک مشرقین کی قبریں مجود تھی تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سکیتا نبی علیہ السلام نے زمانی چھ point to be noted point to be noted دوستو سنا آپ نے یہ اس کی مکاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کام مکمل نہیں کیا کام مکمل کیا یہ حکم آپ کو مدینے میں ملا تھا وہاں آپ نے کام مکمل کیا جب آپ کی خلافت آئی آپ کوفے میں تھے وہاں بھی مشرقین قبریں اونچی بناتے تھے وہاں بھی آپ نے کام مکمل کیا آپ نے مدینے بھی کام مکمل کیا جب آپ کوفے میں آئے تو وہاں بھی کام مکمل کیا اس لیے کہ اس وقت بھی مشرق موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل کون ہے وہ مشرق ہے تو مشرق موجودے قبریں انچ اونچی بناتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشرقوں کی قبور کو برابر کرنے کا حکم دیا اگر یہ بات نہ مانی جائے ان کی بات مانی جائے جیسے کہتا ہے کہ آپ جیسے مسلمان تھے یہ سیدھا الزام جاتا ہے صحابہ پر کہ صحابہ کرام اور حدوان کیا انچی قبریں بناتے تھے کیا صحابہ کرام اور حدوان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا اور سب کو بتاتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبور گرائی ہیں تو اس کے باوجود کیا صحابہ نے انچوجی قبریں بنائی یا صحابہ کی موجودگی میں تابعین نے بنائی دو ہی بات نہیں ہو سکتی ہیں یا صحابہ نے بنائی یا تابعین نے بنائی تو یہ الزام جا رہا ہے صحابہ پر کیونکہ نمازیں صحابہ پڑھاتے تھے امیر صحابہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت کی کیا صحابہ کرام اندوان نے تو یہ بندہ ڈائریکٹ لی صحابہ پر الزام لگا رہا ہے ہم کہتے کہ مشرقین کی قبریں تھی محدثین بھی یہ کہتے ہیں کہ مشرقین کی قبریں تھی سرکار کے زمانے میں بھی مشرقین تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی مشرقین تھے جنہوں نے انچی انچی قبریں بنائی اور دوسری بات یہ ابھی آپ اس نے بتایا حدیث پڑھ کے سنائی روم میں جنگ میں گئے وہاں بھی صحابہ جب قبر بناتے تو برابر کرتے ہیں روم تک جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو نہیں بھولے تو کوفے میں صحابہ آپ کی تعلیم بھول گئے روم میں جا کر انچی قبریں نہیں بناتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور آپ کے سامنے کیا صحابہ یا تابعین وہ انچی قبریں بنانے لگ گئے کتنا بڑا الزام ہے صحابہ کرام ردوان پر کتنا بڑا الزام ہے تابعین پر اس کو کہتے ہیں جہالت اور اس کو کہتے ہیں اندھاپن اور قبور کے متعلق اہل سنت کا واضح موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق قبور کو کچھا رکھنا چاہیے لیکن جہاں مجبوری ہو اس بارے میں بھی مزید وضاعتیں سنیے مفتی اکمل صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ قبر سے متعلق ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے اس پر بیٹھا جائے اور اس پر کوئی امارت بنائی جائے تین یہاں پر حکم ہے پہلی بات قبر کو پختہ کیا جائے اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ جب مردے کو اندر رکھتے ہیں تو جو اطراف کی دیواریں ہیں وہ پکی کر دی جائیں سیمنٹ لگا دی جائیں یا ٹائل لگا دی جائیں یہ قبر کو پکا کرنا ہے اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سل رکھ دی اندر سے کچھی ہے سل رکھ دی اوپر سے پکی قبر بنا دی جائے جیسے ہمارے عمومن قبرستانوں کے اندر اوپر سے پکی قبر ہوتی ہے تو یہ دونوں ہی اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں اندر سے قبر کو کچھا رکھنا یہ سنت کریمہ ہے لیکن جب صحیح کوئی ضرورت ہو تو پھر اس پسنا ہو جاتا ہے اور شریعت بعض احکام کو واپس لے کر دوسرے احکام پر عمل کی اجازت دے دیتی ہے نسال کے طور پر بہت سے جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ زمین جو ہے نمی والی ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے گھڑا کھود رہے ہیں ابھی تو نمی نظر نہیں آری لیکن کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی دیواروں سے احساس تا پانی رس کر وہ قبر کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نمی والی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے بلکہ کیچڑ والی زمین بھی میں نے دیکھی ہے اس صورت میں اگر اس در مردے کو دفنایا جائے تو کچھ عرصے بعد قبر کی دیواریں نمی ان میں پیدا ہوگی اور وہ قبر بیڑ جائے گی مردے پہ ہی گر جائے گی اس طرح کہ اگر واقعی صورتحال ہو تو پھر اندر سے بھی پختہ کرنا شرعہ انجائز ہے لیکن کوشش کریں کہ اس میں پھر جو آگ پر پکی ہوئی ایٹیں ہیں جس کو لال ایٹ کہتے ہیں وہ نہ لگائی جائے بلکہ سیمنٹ والی ایٹیں لگائیں اور اس کے اوپر بھی بہتر یہ ہوتا ہے فقہہ نے فرمایا کہ پہلے وہ ایٹ سے چانوں طرف سے دیوار کھڑی کر دیا آپ نے اچھی طریقے سے اور پھر کچھی جو مٹی ہوتی ہے چکنی اسے گیلا کر کے اس کا لیپ کر دیں سر طرف تاکہ وہ ایٹیں اس کے پیچھے دب جائیں تو یہ ایک مردے کو اس سے واشت نہیں ہوتی خصوصا ان ایٹوں سے واشت ہوتی ہے جس میں آگ کا اثر ہوتا ہے تو اس طرح اوپر یہ پھر گیلی مٹی مل دینے سے چکنی مٹی مل دینے سے وہ کبر کچھی ہو جاتی ایک طریقے سے اور کچھا ہونے کا مندر پیش کر دی ہے اسی طریقے سے اوپر سے پکا کرنا بلا ضرورت منع ہوتا ہے بلکہ کچھی کبر چھوڑ دیں اور ہم جو بہت اونچ اونچی کبریں بناتے ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح یہ بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکم شرع یہ ہے کہ بس اس طرح کوہان کی طرح تو ہو لیکن ایک بالشت اونچی بس زمین سے ایک بالشت اونچی کتنی اونچا بس دھیر ختم لیکن اب ہمارے ہیں رواج نہیں ہمارے ہیں تو پورا پہاڑ کا پہاڑ کھڑا کر دیتے تو اونچا پہاڑ چلے اب یہ بھی کر لیا بعض اس پر پکی کبر کر دیتے ہیں کہ بلکل اینٹے لگاتے ہیں اس پر ٹائلز لگاتے ہیں پھر پودے شہدے لگا کے بڑی خوبصورت سی کبر بنا دیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ ایک بالش رکھیں کبر کو سنت کے مطابق رحمت کے نزول کے توقع ہے آپ کچھی بٹی یعنی پکا نہ کریں بہت ساری اونچی مٹے ڈال دیں اس سے مردے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارے لئے یہ فلاف سنت ہے آپ پکا کر دیں ٹائل لگا دیں مردے کو کوئی سرور نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کو قبر میں راحت ملنا شروع ہو جائے تو یہ بعض اوقات تو ایسی بیجا اتنے زیادہ خرچہ کرتے ہیں کئی ہزار روپے کا خرچہ اور وہ اس طرح بنا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اپنی نفلی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے لئے بھی نیکیاں کریں نمازیں پڑھیں قرآن پڑھیں اس سے قبر کے اندر راحت ہوتی ہے اب یہ اولاد کی عجیب صورت حال ہے کہ قبر کو اوپر سے پکا کر کے خوبصورت سے بنا کے کتبہ لگا دیا پیارے ابباجان اور وہ شیر بھی لگ دی ہے دردر کے اور اس کے بعد غائب نہ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں نہ کچھ نہ اسالے ثواب نہ دعائیں ان سے کیا فائدہ ہوگا مردے کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا خالی آپ کی واہ واہ ہوگی بجانے کی قبر بڑی پیاری بنا دیا آپ نے تو یہ واہ واہ سمیڑ لے پھر آپ مردے ہو کیا فائدہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہاں پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارشوں میں پانی جبا ہو جاتا ہے اور اوپر سے پھر پانی اشتر رس کے اندر تک پہنچ جاتا ہے اس وجہ سے قبر اوپر سے پکی کی ہے یا پھر کفن چور بہت زیادہ ہیں کفن چورا لیں گے اس وجہ سے قبر کو پکا کر دیا یا بچے بہت کھیلتے ہیں بعض اوقات آدھے کبرستانوں میں گھس جاتے ہیں یا کتے ہوتے ہیں جانور ہوتے ہیں یہ کھود کے لاش کو نکال لیتے ہیں بعض اوقات اور جیسے یہ آملین وغیرہ ہوتے ہیں بعض اوقات گندے جو جادوگر قسم کے ہوتے ہیں یہ مردوں کی ہڈیاں نکال کے ان پر منتر پڑھتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ اس صورت میں اسے پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ اس بمانات کے تحت نہیں آئیں گے ایک انہوں نے کہا کہ کیا ولی کی قبر کو پکا کرنا جائز ہے لیکن قبر کو بلا ضرورت پکا کرنا کسی کی بھی جائز نہیں ہے چاہے وہ عام آدمی ہو چاہے وہ فقہاں ہوں اولیاء ہوں پلکہ انبیاء علیہ السلام کی قبور کو بھی بلا ضرورت پکا کرنا جائز نہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں بالکل جائز ہے نسال کے طور پر وہ تو پھر عام آدمی کی بھی جائز ہے کوئی کفن چور ہیں وہاں پر یا پانی آنے کا اندیشہ ہے کہ کچھی قبر بیٹھ جائے گی اس وقت پکا کرنا جائز ہے یا ایسے وہاں پر جانور ہیں کہ قبر کھود کر لاش کی بے حرمتی کریں گے اور قبر کھل جائے گی پھر لوگ اس کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی قبر کو پکا کرنا جائز ہے اسی طریقے سے اگر بے عدبی بہت زیادہ عام ہو چکی ہو اور غالب گمان یہ ہو کہ جیسے لوگ عام قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں تو کسی نبی کی یا ولی کی یا کسی صحابی کی قبر کی بے حرمتی کریں گے تو اس قبر کو اس قصد و ارادے سے اوپر سے پکا کرنا تاکہ لوگ دور سے دیکھ کے کم از کمی سبج جائے گی کسی بدر کی قبر ہے تو بے عدبی سے محفوظ ہو جائیں یہ بھی ایک ضرورت ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر جہاں آپ مزارات پر جاتے ہیں جو سامنے آپ کو قبر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ حقیقتاً قبر ہوتی ہی نہیں ہے وہ ایک نقلی قبر بنائی ہوتی ہے اس کے نیچے کافی نیچے یہ سمجھے کمرہ سا ہوتا ہے اس کے اوپر قبر بنا دیتے ہیں آپ اگر نیچلے تیخانے سے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کچھی قبریں ہوتی ہیں چھوٹی سی قبر ہوتی ہے ایک بالے شنچی ہوگی چھوٹی سی قبر وہ اصل قبر ہوتی ہے اور یہ جو قبر ہوتی ہے اوپر بسا اوقات یہ شفت دکھانے کے لئے ہوتی ہے تاکہ اس پہ کوئی بیادہ بھی وغیرہ نہ ہو جائے اکثر یہی ہوتا ہے جسے داتا صاحب وغیرہ کی قبر ہے نیچے اصلی ہے اوپر ایسا بنائی ہوئی ہے اکثر ایسے ہوتے ہیں قبور وغیرہ تو اس لئے بہرحال صحیح ضرورت ہو تو قبر کو پکا کر سکتے ہیں اور بلا ضرورت کسی کی قبر کو پکا کرنا جائز مفتی اکمل صاحب کا جو موقف ہے یہی آہل سنت کا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق قبور کو کچھا رکھنا ہے جہاں مجبوری ہے ارد گرد بانڈری لگانی ہے پکے کرنے کے لئے تاکہ کبریں ضائع نہ ہو ہمارے شیر فیصل آباد میں جب بھی مصلہ دھار بارشی ہوتی ہیں اکثر کبریں بیٹھ جاتی ہیں تو لوگ مجبوری کے طور پر ان کو پکا کرتے ہیں اور ہمارا جو آبائی قبرستان ہے سندھ میں زلہ دادو میں وہاں اکثر کبریں کچھی ہیں کیونکہ وہاں کی زمین جو پختہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ایریا میں رہتے تھے جس شہر میں جس مکہ اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبریں بناتے تھے تو وہ ایک پتھریلہ علاقہ ہے وہاں زمین نیچے جاتی نہیں بارشوں کے وجہ سے دبتی نہیں کبریں نہیں دبتی تو جن علاقوں میں مجبوری کے طور پر اس کے ارد گرد پکا کیا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت رہے اور جہاں زمین پکی ہے وہاں اوپر پتھر رکھ دی جائیں اور کچھی رہنی چاہیے اور ایک بالست کے اوپر صرف کبرونچی ہونی چاہیے یہ آل سنت کا موقف ہے اور جہاں تک مزارات کی بات ہے جس کے بارے میں محصوب کہتے ہیں وہ بھی ذرا سنیے یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی لیکن یہ مزار بننے شروع ہیں نبی الاسلام کی بات کے ساڑھے چھے سو سال بعد احمد صاحب ریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ ڈبل سکس ایٹ ہجری میں ساڑھے چھے سو سال کے بعد گمد خجرہ رکھا گیا دوستو مصر فقی صاحب اکثر باتوں کو گھوماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساڑھے چھے سو سال بعد مزارات بننے شروع ہیں اور امام احمد الزاخر احمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ گمد خجرہ جو ساڑھے چھے سو سال بعد بنایا گیا یہ دو بات ہیں ایک مزارات بنانا ایک گمد بنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے مزارات بنائے مزارات کا مطلب ہے کہ قبر کے اوپر کوئی گھر بنا دینا اور بعد میں جیسے ترقی آتی گئی اس گھر کو پھر گمد کا شکل دے دی اس کے بارے میں امام اللہ علیہ وآلہ وسلم حابہ نے بنائی ہے پہلے یہ کلپ دیکھئے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مزارات کے بارے میں محدثین یہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اتراز ہے اور مازاللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے اس کو وہ مستقل اپنے فتحوں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیئے گمبد بنانے شروع کر دیئے اور اتنی اتنی بلڈگی کھنی کرنی شروع کر دی یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے یہ ابن شبا کی ہے دو سو باسک ہجری میں جن کا مثال ہوا بڑے پرانے امام ہیں یہ جلد نمبر ایک ہے اس کتاب کی اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبروں ام حبیبتہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے ابن شبا بڑے مستند امام ہیں ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں یہاں حضرت یزید بن صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی پوری سند انہوں نے لکھی لما حفرہ عقیل بن ابی طالب فی دارہی بئرہ کہ جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے گھر میں کنہ کھوڑا وَقَعَلَىٰ حَجْرٍ مَنْقُوش تو کھوتے کھوتے نیچے سے ایک پتھر نکلا ہے جس پر نقش و نگار تھے مَكْتُوبٍ فِيح جس پر لکھا ہے پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا لکھا کیا ہے وہاں پر لکھا ہے قَبْرُ اُمْ حَبِيبَتَ پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے تو کمہ کھوڑنا چاہا نیچے سے پتھر نکلا آیا اور پتھر میں کھدائی ہوئی ہوئی تھی نام کندہ تھا لکھا ہوا تھا قَبْرُ اُمْ حَبِيبَةَ بِنتِ سَخْرِ بِنْ حَرْبِ یہ حضرت امِ حَبِيبَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے فَدَّافَانَ عَقِيلُ الْبِعْرَةِ حضرتِ عَقِيل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کمہ کو بند کر دیا وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتَا اور اس پہ کمرہ بنا دیا وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتَا جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے حضرت امِ حَبِيبَةَ کی قبر ہے اس جگہ انہوں نے خدائی پھرنی کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا اور قبر اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی پہلے تو زمین مٹی غالبہ چکی تھی قبر دب چکی تھی اب انہوں نے اس کو اوپر بازے کیا اور وَبَنَا عَلَيْهِ بَيْتَا اور اس پر گھر بنایا اس پر یعنی کمرہ بنایا کمرہ بنایا قال یزید بن صاحب یہ یزید بن صاحب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہتے ہیں فَدْخَلْتُوْزَالِكَلْبَيْتَ میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں جو مکان کس نے بنایا تھا ایک صحابی نے بنایا تھا وہ کون ہے حضرت عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پر بنایا تھا قبر پہ بنایا تھا اور قبر کس کی تھی حضرت عمی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھی تو یہ کہتے ہیں فَدْخَلْتُوْزَالِكَلْبَيْتَ میں اس مکان میں داخل ہوا فَرَعِتُ فِيهِ ذَالِكَلْقَبْرَ میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے آج جو قبروں کی اوپر تعمیر کی جاتی ہے ظاہرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے تمام کے لیے اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھ دے لیکن جس درجہ استعباب میں ہے اس کی ہمارے پاس تلیل بھی موجود ہے کہ یہ پندروی صدی کی بات نہیں یہ دورِ صحابہ کی بات ہے یہ بھیلِ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کیا اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا مجھے پہلے جہاں کونہ کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی تو پتا چلا آلِ سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھرنے والے نہیں ہیں بلکہ جو چیز شروع سے چلتی آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لئے حاصف اس چیز کو ماننے والے ہیں مسل فقی کا کہنا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساڑھے چھ سو سال بعد مزارت بننے شروع ہیں اور آپ نے سنا کیا کہ صحابہ کرام اردوان کے زمانے میں حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی قبرِ انور کے اوپر ایک گھر بنایا گیا تو مزارات اور گمبت کی بات یہ ہے کہ جہاں ظاہرین آتے ہیں ان کے لئے خیمہ لگا دیا جائے یا گھر بنا دیا جائے کمرہ بنا دیا جائے تاکہ وہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں ذکر کریں دعا مانگیں ان کی آسانی کے لئے ایک کمرہ بنا دیا گیا اس کے بعد جیسے ترقی ہوتی گئی اس کمرے کو پھر گمبت کی شکل دی گئی اصل بات یہ ہے کہ ظاہرین کے لئے آسانی ہو جس کے بارے میں محدثین کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کی حوالے سے میں بتاتا ہوں ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ مرکاز شر مشکات میں لکھتے ہیں جلد نبر چار صفحہ نبر انتر میں جب قبر پر خیمہ کسی فائدے کی بنا پر لگایا جائے مثلا تاکہ خیمہ کے نیچے قاری بیٹھ کر قرآن مجید پڑھیں تو پھر اس کی ممانت نہیں ہے جو حدیث پاک میں قبر پر امارت کی ممانت ہے وہ اس طرح ہے کہ قبر کے اوپر بلکل بیعنی امارت بناتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں آپ دیکھیں کہ انہوں نے انگریزوں نے مشرکوں نے قبروں کے بلکل بیعنی اوپر امارتیں بنائی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی قبور اپنے مردوں کی قبریں بنائی ہیں کہ بلکل اس کے اوپر امارتیں بنائی ہوئے ہیں اور مجسمیں بنائے ہوئے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بھی مشرک بنایا کرتے تھے جن کو توڑنے کا حکم دیا گیا مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں یہ مجسمیں بناتے ہیں امارتیں بناتے ہیں کیا کچھ نہیں بنا ہوا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو گرانے کا حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا کہ ان کی قبور کو مصمار کرو زمین بوس کرو زمین کے برابر کرو تو ان کے مجسمیں ہوتے تھے انہوں نے اس طرح امارات بنی ہوئی تھی تو اب ملالی کاری حمد اللہ عنہ کہتے ہیں یا اگر خیمہ بنایا جائے کارین کے لیے اور ان کی آسانی کے لیے ان کی سائے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے اور سلف سالین نے مشہور علماء اور مشاہ کی قبروں پر امارت بنانے کو جائز قرار دیا ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کریں اور آرام سے بیٹھیں یہ ملالی کاری رکھتے ہیں اور علامہ اینی شعرے ہیں بخاری شریف کے وہ لکھتے ہیں کہ اگر میتبر خیمہ نصب کرنے کی کوئی غرض صحیح ہو تو جائز ہے جیسے زندہ لوگوں پر دھوپ سے سائے کرنے کی غرض سے خیمہ نصب کرنا کہ زندہ لوگ آتے ہیں اور وہاں ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ان کے لیے خیمہ لگانا تو یہ جائز ہے ملالی کاری احمد اللہ علی کے بعد علامہ اینی نے جو لکھا اس کا حوالہ بھی دیکھیں امدت القاری جلد نبر آٹھ صفحہ نبر ایک سو ترسی یہاں علامہ اینی بھی لکھتے ہیں کہ خیمہ لگانا اب خیمہ کے بعد آگے پھر کمرہ بنا دیا گیا پھر اس کو نشانی کے لیے ایک گمت کی شکل دے گی اصل بات یہ ہے کہ وہاں کسی مسلمان کے لیے سائے کیا انظام کرنا تاکہ کوئی دعا کیلئے آئے اور قرآن پاکی بیٹھ کے تلاوت کرے تو اس کے لیے آسانی مہیا کرنے کے لیے کمرہ بنا دیا جائے تو اس کو بعد میں پھر مزارات کی شکل دے گی اس کے بارے میں علامہ عبدالوحاب شہرانی شافی رحمت اللہ لکھتے ہیں ان کی کتاب لوحک الانوار صفحہ نمبر 593 میں لکھتے ہیں میرے شیخ علی اور بھائی عفضل الدین عام لوگوں کی قبروں پر گمبت بنانے تابوت رکھنے اور چادریں چڑھانے کو مکرو قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ قبروں پر گمبت اور چادریں صرف انبیاء علیہ مسلم اور اکابر اولیاء کی شان کی لائق ہے رئے ہم تو ہمیں لوگوں کے قدموں کے نیچے راستے میں دفن کر دینا چاہیے یہ علامہ عبدالوحب شرانی المتوفہ 973 اتنے پرانے بزرگیں وہ کہتے ہیں کہ گمبت بنانا یا قبر بنا ان لوگوں کیلئے جن کی شان ہے جن کے پاس لوگ آتے ہیں وہاں دعا کرنے کیلئے آتے ہیں تو یہ بنانا جائز ہے آگے دیکھیں علامہ رافیہ نفی لکھتے ہیں اس موضوع پر کشف نور میں شیخ عبدالغرین نابلسی نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بدات حسنہ شارعے کے مقصود کے موافقوں وہ سنت کہلاتی ہے لہٰذا علماء اور صلحہ کی قبروں پر گمبت بنانا اور ان کی قبروں پر چادریں اور امام چڑھانا جائز کام ہے جبکہ اس سے یہ مقصود ہو کہ عوام کی نگاہوں میں ان کی تعظیم پیدا کی جائے تاکہ وہ صاحب قبر کو معمولی نہ سمجھیں اسی طرح ان کی قبروں کے پاس تندیلوں اور شموں کو روشن کرنا بھی باب تعظیم سے ہے کیونکہ اس میں نیک مقصد ہے اور تیل اور شموں کی نظر اولیاء اللہ کے لئے ہوتی ہے جو ان کی قبروں پر ان کی تعظیم اور ان سے محبت کی اظہار کیلئے جلائی جاتی ہیں یہ بھی ایک جائز کام ہے اس سے منع نہیں کرنا چاہیے ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ جو علماء ہیں اولیاء کرام ہیں ان کی قبور کے اوپر کمرہ بنانا اور تاکہ لوگ وہاں بیٹھیں سائے میں ذکر کریں دعائیں مانگیں تو یہ جائز ہے اور پھر ان کمروں کو بعد میں گمت کی شکل دے دیا گی تاکہ ایک دور سے معلوم ہو کہ یہ کسی نبی کا جو روزہ ہے دور سے معلوم ہو یہ کسی ولی کی قبر ہے کسی عالم کی قبر ہے کسی صالح کی قبر ہے یہ جائز ہے میں نے حوالے آپ کو پیش کیے لازم فرض واجب نہیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جائز ہے لیکن کبروں کو کچھا ہی رکھنا چاہیے مجبوری کی حالت اور ہے جتر سندھ میں بہت سارے علاقے ہمارا علاقہ ہے دلہ دادو وہاں کیا کرتے ہیں وہاں ہمارے علاقے میں جو ہمارا اپنا آبائی قبرستان ہیں وہاں زمین پکی ہے کبریں کچھی ہیں اوپر پتھر بچھا دیتے ہیں اور اب میں جو یہاں رہتا ہوں فیصل آباد میں یہاں زمینیں کچھی ہیں جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہاں کبریں بیٹھ جاتی ہیں تو یہاں لوگوں کی مجبوری ہے تو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ کبریں کچھی ہونی چاہیے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہی ہمارا موقف ہے آل سنت کا موقف ہے جو مفتی اکمل صاحب نے پیش کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ